پوری امت مسلمہ کو انسانیت کے نام پر سیکولارزم کے نام پر اور جناب بڑے ہمدرد ہیں ہمارے لوگ کی در ایک کتابیں پڑی نہیں جناب دو کتابیں پڑی نہیں دو اگریزی کے لفظ بڑے نہیں وہ جی مغرب والے بڑے انسانیت ہمدرد ہیں لا گیا پتہ انسانیت ہمدردی دا لا گیا پتہ انسانیت ہمدردی دا اسی کہیے کہ ساڑھے آقا مولاد انسانیت ہمدردی ہے یہ کہ اگر اوکین کیونکہ مولد مفار قصداتا ہوئے تو اوکین اسی ایٹم بم مار دیانگے کہ انسانیت ہمدردی اے ہی ہے کہ جتو نامو سے رسالت کی باری آئے کہ بابا جی آخر ساڑھے کڑھوڑا کا سا سٹھ جائے بس اے ہی انسانیت ہمدردی ہے لیکن ایک بار کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی دارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کم سے اہلِ حرم کے ساؤنات کوئی غزنوی نہیں کوئی محمود غزنوی کوئی نہیں کوئی شہاپتین غوری کوئی نہیں کہاں کہنے بابا جی نے کہاں غوری آیا کہاں مزاد بڑھا دیسی کہ غوری آیا میں کہاں بچوں غوری نہیں آیا تا کشمیر لڑ گیا غوری نہیں آیا تا فلسطین لڑ گیا غوری نہیں آیا تا جناب افغانستان جناب امریکہ بدماشیر کر دیا رہا غوری نہیں آیا تا جناب افغانستان جناب امریکہ دعا جواب آخر بس مسلمانہ لو اے یاد رکھنا جھڑا دین تو انہوں بابا جی دس کے گین اللہ دی قسم دین ہوئی ہے نہ اس تو دائیں کوئی نہ اس تو بائک کوئی دین ہوئی ہے اکبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت اکبال کہتا دین دو نہ بدل دین دی اصاص دنہ بدل جہاد دنہ بدل افکار دنہ بدل نظریات دنہ بدل کہتا تو بدلیا نہیں انا اندر مسلمی آئی کہلا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہلا تو بدل گیا تو سارنگلہ جی چھوڑو گیا جناب انہوں نے بلایا ایک بڑی جذباتی مسلمان قومیں میں کہا جلیہ جذبات کر دیئے تو پھر کربلات ادھر جائیں گا جذبات کر دیئے تو پھر پدر کیے جذبات کر دیئے تو پھر اہت کیے خندر کیے مرشی کیے مصطلق کیے جذبات کر دیئے تو سلطان محمد فاتح در پسطن سنیاں فتح کرنا کیے جذبات کر دیئے تو سلطان محمد فاتح در پیلت مقدس جانا کیے آج دھوتے میں جذبات تو خلی ہویا اور جیدے جذباتی بڑے میں کہا جی ایسی جذباتی نہیں ہے دوسری اگل لگو دوسری بڑے عمل پسند دو بڑے مفقران سوچ جو سارے رڑ جاؤ پوری دنیا میں مفقر رڑ جاؤ جا کے اسرائیل میں سمجھاؤ کہ اے انسانا اے جناب تکنے بچین اے خواتینا اے ہسپتالا اے سٹوڈنٹن اے سڈکان اے عام آبادیے ایسے بمباری نہ کرو اسرائیل کیسے دیکال سنان باسطہ جار نہیں بند گا دھمکیا دے رہا کہ میں ایٹم بام سوڑ دینا میں کہا تو ہٹی کل نہیں مل دے کہہ دیں جی نہیں مل دے میں کہا ایٹم بام دی شابی جو سانو اے پاکسا کرو ساڑے حوالے اسرائیل جی کی جرت میں امریکہ بھی پہر اور 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 پوری دنیا دن در اے جتنے ہیں دینی رہنما آپ نے آپ لو کہہ دیں سیاسی رہنما کہہ دیں سماجی کہہ دیں جو آپ انٹرنیشنل لیڈر ہون نیشنل لیڈر ہون قرآن نے سیکڑا بار جہاد کا حکم آیا قرآن نے سیکڑا بار کتاب کا حکم آیا اسے اکنے مو جو زبان نہیں پھٹی کہ جناب ایک این جہاد تھی کل کرن اللہ میں ایک بات کہہ دیں جانا زندہ کوپت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی زندہ کوپت تھی جہاں میں یہی توحید توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اور ایک کہہ دیں اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھتی ہے کہنا اے ساہید اکتا مچھان دیو جدو لپے گاڑے لیکن دا جناب بولیاں بھی شیل بھی جریک ڈاؤن بھی پرچے بھی دہشت کردیاں بھی بھور شیڈول بھی کیوں آیا جی ہے حضورت غلام دیکھتے ہیں کہنا اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے لیاؤں کہنا تو تا لاری نہیں سکتا تیرے اندر کا محمد عبید دین دی غیرت ہے نہیں لڑ کون سکتا لڑ بھاہ میں بھی چیرتے بیٹھا ہوئے پورے کفر نہ لڑ چندہ اکبال کہنا کیوں لڑ دا کہنا فقر کسان پہ چڑھتی ہے جب بے خودی ایک سپاہی کی درب کرتی ہے کارے سپاہ کہنا اسلام جڑے کردہ اسلام جڑے دیگال کردہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میری تحصیح کر دیں گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں مانگے ایک جڑا مانگیا فاروق عاظم ایک جڑا مانگیا اور پھر ساڑے امام نے کیا فارق حق باطل امام الحدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام اور ترجمان ربی ہم زبان ربی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آقا پہ شاید آ سکت اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ہاں اسلام جنہ سینہ ایک یار ویلچیر دے پیٹھایا پوری دنیا نے جواب اینڈ کر کے مسجد رحمت اللہ علمین اچھ جمعہ رہے دن خطبہ دے ہوئے کہ واشنٹن اچھ ڈیس اچھ جناب ترجمہ کر کے سنان کے بابا کہنا چیئے بابا نے کہا اسی کچھ نہیں کہنے بس اسی اتنی کہنیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چونتی تھی یہی گردش زمت بس اتنی کہنیا اور مصطفیٰ کی کہنیا یار اہلوے دسو غزارے میں شہید ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں آدارہ دیتے آدارہ دیت شہید ہو گئے ہیں ہم مر جانا ایک قسمو یقین ہے کہ ایسا ساری زندگی 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 رہنا ہو جدو رانت سانگا دے مقابلے زیر الدین بابر آیا اور رانت سانگا کو اسی آدار دیت ہو ایسا اسے اکبال کرنا مسترک ہوئے میں ذکرو فکرو صبح گاہی میں اور پختہ تر کردو ان کو مزاج خان کاہی میں اکبال کرنا ہے نا مسلمانا بچے نجوانا نوینہ دشنا جناب قالد بن ولید کے ہاتھک acht ت Luaran جوٹ پٹیاں ڈڑکیوں֑ کہنا یہ انہیں دسم فیسٹیبل مناؤ انہیں دسم دسو جناب بھارہاں بھین بسندہ مناؤ انہیں ڈмерикہ کھا بیٹھاؤ انہیں نوینی دشنا کے قال دن ولید be میں ہاتھک 8 ت Luaran کلے ٹوٹیاں انہ.- انہیں اڈری دشنا کے لومان بن مکررن نے اپنے میزنہ یز گرد دربارش اپنے میزینار اس کے کالی میں سراح کمیں کی تے انہوں این جسنا کے جذبہ جہازمہ حضرت اطرار بن ادفر اپنی زرہ اتار کے کمیں اٹھے سن انہوں این جسنا کے مولا کائنات میں خیبر اچھنے وہ دروازہ جڑے ستر بندے ہلا نہ سکے انہوں وہ پٹھے ہاتھیں کمیں چکیا اباغلہ محکوم کے حق میں یہی کر بھی یہ تکشی اباغلہ محکوم کو انہوں نے رکھنا انہوں نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنچ نہ ہو کبھی سے سینے میں رہے راد ملوک آنا تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو کبھی تے وہ سے دے کہنا ایک لارڈ نو انہوں نے کہہ رہا سی مسلمانہ دے جنا آپ اپنے پتر انہوں نے کہہ رہا سی انہوں نے صدا غلام رکھنا انہیں کہا انہوں نے مسلمان غلام نہیں رہن دے ایتہ تین سو تیرہ ہو نا دار انہوں نے لمیہ پاگ رہ دے لے انہیں کہا ایک سارا کفر ہوگے انہوں نے کہا ایتہ غلام رہن دے انہیں کہکے گھنٹ ایتہ خمدک کھوت کے پیٹ کے پتھر بند کے جنا آپ کفار سکس لے کے راہ دیں انہوں نے کہےcios Jah folklore Holland رکھنا انہیں کہہ نو غلام نہیں رہن دے ایتہ جناب کشتیاں جلال کی سپین پہنگا دے انہیں کہے غلام رکھنا انہیں کہے غلام نہیں رہن دے ایتہ سترہ سال سوئے عمر اٹیبل سندگرا کے سلام دل جناب جھنٹا کار دیں انہیں کہہ لوگ غلام رکھنا انہیں کہا کیونے رکھنا انہیں کہا کہنا لوگ غلام پڑھانی ہیں جو یہ کفر دسے اسلام اتنا سخت نہیں ہے اسلام جناب یہ بات نہیں کرتا اسلام جہاد کا حکم نہیں دیتا اسلام جناب بنانی کرتا جناب یہ پاکستان بچاؤ گن لے آؤ فران لے آؤ تاکہ اسلام اور جہاد کو اور امت مسلمہ کی غیرت کو اندر سے نکالو ان کو یہ نہیں بتانا اس نے کہا منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر اس نے کہا کیا اس نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈالتے ہیں اس کی خودی کو اقبال کے لئے انہوں سب کہا کے پڑھانے ہیں میڈیا صبح شام جناب نام نحاد لبرنگ صبح شام نام نحاد جورب صدہ مونوی صبح شام نام نحاد لبرنگ جناب جورب صدہ پیر صبح شام اہدی اے جی لپیک علی اے جی جناب ایک بابا جی نے انہوں راز آدھتی میں کہا چلو اسی غلط سے اگے لگو اگے لگو نا جب باپے کی کال کر دے گئے تو ہٹے کڑ ہے کی تو ہٹے کڑ ہے کی اقبال کہنا تیری دواء نہ چنیوہ نہ لندن میں کہنا تیری دواء لندن رسی نہیں کہ قوام متحدد بھی نہیں افرم کی رکھے جاں پنجائے یہود میں ہے اور میں نے سنا ہے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے کمیں خودی دی پرورشیں تدی فیضہ بات جا نہیں سمجھائی تو خودی کی پرورش کیسے ہے بھئی کبھی فیضہ بات جا کے کبھی وزیر آباد جا کے کبھی ناموشن حسانت کے لیے جا کے کبھی ختم نبوت کے لیے جا کے کبھی جیلوں میں جا کے اور کس حال میں جیلوں میں جا کے میں کہا پاپا جیو ہونہ راہ میں میں مرن گیا میں کہا جیو ہونہ راہ میں تو ہم کہنے چاہے ایک بڑے ظالمن ایک بندیاں رو نہیں بخشتے ایک ناپ پرور کے جیلنٹ بند کرتے ہیں یہ مصرح کے کہنا لگا جھلیا جے میں جے کہنا اسا حضور دی محبت دیو جان پی دیو جڑا نشہ مرن تو بات نہیں لکھنا ایک گرفتاریاں دے پرچے نہ لکھنا کہ پھر سن زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مت آتا ہے ایسا شکتہ علامہ کے لئے تعلیم کے پیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھیر ایک اس دقیمت نہ پہ پتہ گونوں ہو جائے ملائم تو چاہے جدر پھیر ایک پیشل دنوں پاکستان دا وزیراعظم ایل اور دیئے کی لمز یونیورسٹی اسے اندر گیا اور فلسطین دیوں پہ اس دن میں نے تو گنتی کرائی ساڑھے آٹھ سو افراد بچے بندے جناب بی بیاں سمیت اس دن شہید ہوئی سن لیکن اوہ مسلمانہ تا بچہ کھڑے اوٹھے کہہ رہا سی کہ وہ جڑوں والوں میں جناب عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگی میں نے کہا ہم ہوتے تو تجھے بھی آگ لگاتے کہ تجھے اتنی درد ہے تجھے بچے نظر نہیں آتے وہ تجھے مائے روتی ہوئی نظر نہیں آتی کہتا ہے سونے کا ہو ماتا ہو تو مٹھی گا ہے کہتا ہے مسلمانہ تا بچہ سی لیکن خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت دا اے ہے مسلمانہ دی گل اے توہیو قدیل یہ جسڑ گئے اے توہیو ہمیشہ کہہ گئے مول بھی بڑے کارٹن بیر بڑے خاصی کی کارٹن ہے اسی منکلوٹن اسی بنگلدیش بنایا اسی کشنیز پیچیا اسی دھیرے کی اسی اپنے قدیل خان نے جیلنج پایا کی گئی کہا ساڑھا جرم اے ہوئے ساڑھا جرم اے ہوئے کہ ختم نبوتوں پر ڈاکا پیا اسی ساٹھ لاشا موڑے تو چکتے حضورتی ختم نبوتوں پر پیرا دیتا ساڑھا جرم اے ہوئے ساڑھا جرم اے ہوئے کہ جو ناموس سے رسالت کی گل بڑی کہ پوری امت مسلمہ ویش ناموس سے رسالت کی سبنا نواز اس پاکستان حضورت غلام اے ہوئے اے ساڑھا جرم اے ہوئے اور اے ہوئے کہنے گے اے بڑے بڑے مجرمان بڑے بڑے دشتگردن آج اسرائیل نے کوئی دشتگرد کہہ رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں اے کسی بشمول پاکستانی حکومت سمیت کرتے ہو کوئی مولوی کوئی پیر کیوں لندن دریزے بند ہو جان گے میں نے ایک کال بڑی یاد آئی ایک بندہ ہو کہنا جی اسی بابا جی نہ ٹردے تھا ضرور لیکن خود بابا جی نہ ٹردنا ایسی کے بار دریزے بند ہو جان گے آج لندن امریکہ یورپ دے میں نے ایک کم چو کیا میں نے کہا حضرت جے خاتم حسین نہ ٹرے بندہ لندن دے یورپ دریزے بند ہو جان میں نے تو داستو امام حسین آگی میں در نسیوں تھے تا پانی بھی بند جڑا آج کال کہے میں حسینی ہوں اے حسینی ہوں میں کہا حسین تا ہو بچے بھی لے کے کربلا آوے اے تو کیڑا حسینی ہے کیڑا اسلام دے نامت ہے سارا کود کھا کے اے میں آجا تھے کھڑیاں اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے سارا کود میرے کود اے بھی اسلام دا ذاتی حسیت ہے کوئی شاہ نہیں لیکن جدو اسلام دیواری آوے تب اے اکبال کہلہ یہ نادا یہ مصرہ لکھتیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر یہ مصرہ لکھتیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجزوں میں جب وقت قیام آیا بات کہتا ہے کہ تو کھرون دیواری سی وہ تو صرف دے کے جناب چھلے بیٹھے ہوئے آج پوری امت مسلمت کوئی کل کرنے کیار نہیں اس وقت کے گمہنے ہو جائے اچھی خاپی کے سورے ہیں اوہ فلسطین آرے ہیں میں کہہ یاد رکھی دن صدا ایک جیسے نہیں رہنے اگر کس آفغانیاں آرے کی تاکہ کوئی بات نہیں افغانیوں کے بمباری ہو رہی اسی تا محفوظہ نا یاد رکھی آج فلسطینی مشکلے چل کل جیسے توم مشکلے چاہیا تھا پھر اینہ کی انم المؤمنون جسد انباہ پھر اینہ کی کے جناب کدر کہنا مسلمان ادھ موقع انہوں نے وہ تھی تن دیو انہوں نے پتہ لگے کہ اقبال گدہ ایک ہوں مسلم حرم کی باسبانی کے لیے نیر کے ساحل سے تا بخا کے کاش کر کہنا اٹھوے مسلمان اپنے حرم کی خود عبادت کر کہنا تینوں امیدیں انہ کفن چورن کھول انہ قوام متحدہ کھول وہ ایک بڑی سرخی لگی ہوئی کہ قوام متحدہ کا ادراس تین دن جاری کے بعد بلا کسی نتیجے کے منصوب ہو گیا ختم ہو گیا میں کہا ایک عیسائی نو پتھر مار کے بے ایک انہوں نے کتے نو پتھر مار کے بے کتے نو جناب نتیجہ نکڑ کے آئے گا انہوں نے جناب پائیڈر بھی روندہ یا میڈیر کے آئے گا کہ ہم جناب چھوڑے کے نہیں رکھ دیتا ہے اس لیے کہ اقبال کہتا ہے در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق یوں بھی نمان یہ بات کہتا مسلمان دی دب دبا او کررو فر او قوت او چلال میک نے اقبال چلو نہیں ریا کہنا انہوں نے کوئی فاروق عاظم دا غلام نہیں ریا انہوں کوئی خالد بینی ملیتی یلگار نہیں پڑھیا کوئی تارک بن جات یلگار ہی کوئی یہ کتھو پڑھنگے اقبال اکیین کہنا یہ حکمت مالک ہوتی یہ علم اللہ ہوتی حرم کے درد کا درمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کہنا لیٹریچر بھار دیو اے جناب بچے نکلو جدید کو جدید تعلیم پڑھا دو مصریہ نے بھی پڑھایا جناب پلسینیہ نے بھی پڑھایا آخر کم تا جناب محمد عربی جہاد آ رہا جڑے آ جا رہے ہیں جناب اے جناب ابو بیدہ جڑاؤں انہوں پچھا کہ کتھو جذبہ لیا انہیں کیا سی شہیدہ انہوں نے بچے انہوں نے چیار کر کے لیایا اور انہوں نے جناب ٹریننگ کی تھی اور انہوں نے دسیا کہ توسری بیت المقدس دیوارے سو باقی ساری امت مسلمہ مر گئی اور بابا جی کہنے سن کہ تمہیں سلاحو دی نجوبی دی قبر کے حاضر ہو ایسی یو تھے جناب اے لکھو ایسی تصوی دینار اہی دیوار کے سامنے انہوں نے کہ حاضری دینار یا متہیں خیال کریں کہ جس دن سلاحو دی نجوبی مریا ایک شخص مریا جس دن سلاحو دی مریا سے ہوتے پوری امت مرد اور آج واقعی مردہ ستاون اسلامی ممالک تھا نہیں اور ستاون اسلامی مردے کسے ایک دن اندر بھی گا رکھا کسے ایک دن اندر بھی جس کو اسی بڑا جناب اٹھا اٹھا کے کیا اپنا اپنا اور سارے اقبال گلدہ وضع میں حطب نصارہ اور تمدن میں حنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج یہودی جناب اٹھا جا ملک کے اتنے اور اتنے عرب اور جناب اقبال گلدہ دیکھ کے فکرِ عرب کو فرنگی تخجلات اقبال گلدہ فکرِ عرب کو دیکھ کے فکرِ عرب کو فرنگی تخجلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دوں انہیں تو اٹھا تکار بن دیدہ انہیں تو طلقے لئے کلی وہی اسید دن عرب ہو گیا انہیں تو اٹھا تکا کھنی لیا انہیں تو بھی بسا لیا ہے انہوں نے ٹیمپل بھی بڑھا لیا ہے میرے حضرت فاروقی آدم نے جناب سارے یہودیاں اور عیسائیاں نکڑیا انہوں نے دوبارہ اللہ کے بسایا لیکن اسی تک علمہ پڑھ دیا نا ساڑھے تھا تسلیم بھی نہیں کیتا ہویا پھر ساڑھے چیز مانے کیسی فلسطینیاتی مدد نہیں کر دے اچھا چلو فلسطینی تا تورسن گینریسی ہوتے جان نہیں سکتے میں کہا تو سر کشمیریاں مستے کی گئی بس ایک قومی جناب قوم بھی بڑی ساتھی اور جناب تو ہٹی کلتا نہیں کر رہا لیکن قوم بھی ایک قیمے در نان دی مارے ایک بریانی دے پلیٹ دی جناب اتے مارے میں نے دستو جناب قوموں کے ضمیر ایک بریانی دی پلیٹ اور ایک جناب قیمے در نان اور ایک پانچ ہزار در نوڈ ہوئے اس قوم کو میں امید کی رکھا کہ جناب ایک قوم پھر زندہ ہوئے گی اور زندہ قوموں کی یہ باتیں نہیں ہوتی زندہ قومیں تو اپنا خون دے کر اپنے نظریات کی عبیاری کرتی آج دیکھو حماس نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر اور جب آب انہیں ہزاروں مارتی ہیں میں نے کسی ایک پلسکینی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ حماس نے سانو فساد تھا اچھا اگر کوئی ایک کسانوں نہیں یقین تو پھر قرآن دیا ہے تو میں دس رہا ایک جا کر تو سب پڑھنی ہے اچھو وَمَا لَقِنْلَا تُقَادِنُونَ فِيصَلِ اللہ اچھو وَمَا لَقِنْلَا تُقَادِنُونَ فِيصَلِ اللہ شرک کے مقتلعہ نہیں ہوئے گی حضور نے فرمایا میرے وہ اپنی امت کو اٹھا رہے کہ وہاں چا مقتلعہ ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا کہا یا رسول اللہ باہن کیے علاقہ عربی ہوندے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر عربی فاروق عاظم عربی عثمان غنی عربی مولا کائنات عربی سارے عربی لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے وہ سہار اب کے بڑے بڑے ہاں یہ تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام اور وہ دہن جس کی ہر بار تو وحی ہے خدا عرض کی دیار سیدہ وہاں کیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وقراہیت الموت فرمایا انہوں کہ دنیا دی محبت غالب آ جائے گی اور موت تا ڈر آ جائے گا بابا جی کہتے ہیں میں تک کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھیا جنہوں موت بیک کے پچھی ہٹی ہوئے بابا جی کہتے ہیں ایک باز بھی روندہ گیا کہ میں ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جنہوں موت بیک کے پچھے ہٹی ہوئے بابا جی نے کہا میں فیضہ باد پھر ہزارہ بندے تیار کر کے گیا جنہوں موت بیک کے پچھے ہٹی اور باقی شیاسی پرنٹی میں ترقیت کر دیں میں کہا جھلیہ تیری دنیا ایک لکھ سے یہ تیری دنیا ایک جناب نوازشریف سے جا کے ستم ہو جاندی ایک نون لیگتے جا کے ستم ہو جاندی اور جناب ایک جناب عمران سے جا کے ستم ہو جاندی یہ کس سے بھی سیاسی پارٹیز ہیں میں کہا جھلیہ اکبال کرنے ہر ملک ملک کے باعث کہ ہر ملک ملک کے خدا باعث اور اسلام دی کل کر جناب اگر انسان دے بچوئے تھے پچھے لگ کرنگے لیکن اے ناپنو پال پال کیتا سیاسی آج اسلام دا نقصان کیتا آج اسی دین دا نقصان کیتا ہے نا تے مقابلے جدو دین بھی کل کرو رہی اپنے لیٹر بھی کل کرنگے اور ایس طرح منافق ہیں جدو حضور نے جہاد بھی کل کرتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامتوں لے کے گین میدان احود مدینہ پاک تو تن میلے اور منافق جڑے سن اور ٹیڑھ بھی تو واپس آگیا مقام شود سو اے منافقہ تا کم ہوندہ کہ جناب نہیں نہیں جدو جگل کرو اے یہ پاور شو اے تا اپنے واسے لگیو ان اللہ دی قسم منافقہ نہیں یہی کیسی حضور جدو لشکر لے کے جا رہے ہیں کہ منافقہ نے کہا اے تا پاور شو ہو رہے آئے تھا جناب کل مقصد نہیں اے تا اپنے واسے لگیو ان کہیں گی پھر کیے قرآن نے کیا اے منافقہ تا کم ہوندہ اے مقام شود سو واپس آگیا کہ جڑے غلام سن میرے آقا نے کچھ ہے جانا چاہیدہ کے نہیں جانا چاہیدہ کے نہیں حضرت ساتھ بن معاست کھڑے ہوئے ارت کی دیار فیلہ ساڑھے کو کچھ نہیں جانا چاہیدہ کے نہیں زلحبانہ منشیتہ وقتہ حبانہ منشیتہ سالن منشیتہ آدھے منشیتہ خضم نموال ناماشیتہ باتنہ منشیتہ یار سورنا پدرتا ہے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمدھلے پا دیں گے حکم دیو کیسے رو کس نہ نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو توڑے تائیں بھی لڑھنگے بائیں بھی لڑھنگے اگے بھی لڑھنگے پیچھے بھی لڑھنگے بہرے غمات تک گھوڑے تے چگر پکھلا کے رہ دیں گے بس ایتنیک باتیں اسلام نہ وفا ہونی چاہیتی صحابہ کو نہ اس ٹائم گھوڑے سن جڑے سمندھلے پڑے سن نہ اتنے لشکر سن جڑے کیسے رو کس نہ نہ لانا سن لیکن دعا قبول ہو گئے جذبات قبول ہو گئے حضرت ساتھ بن ابھی وقاس دی کیادت ایک صحابہ نے گھوڑے سمندھلے چفائے بس ایتنیک باتیں بابا جی کہنے سے نہ اسا دین لیانا کہ دین اپنی پاور رکھتا یاللہ دی قسم دین اسلام اپنی پاور رکھتا اور جھلے وگر اسلام اپنی پاور رکھتا ہوں دا تو میں تو اڑے سامنے ہاتھے کھڑا نہ ہوں دا اور تو آگے کہنے ہم نے سب کچھ ختم کی جناب ہم نے ہر چیز لپیٹ کے رکھ دی ہے اب تو آپ لپیٹ یا رسول اللہ کا بیٹ کیلئے لگا سکیں گے میں پھر انہوں نے سنایا میں کہا بلے شاہ پتا تا تا لکسی جا چڑی آئی ہاتھ باتا میں کہا ایتا جیسی جینا چاہنا جدو میدان چاہنگے جدو حضورت غلامانہ جوڑا باستہ پائے گا گالتا ہو تو بڑے گی جناب ہاتھ کڑی لاکے تھے جناب ہوتے گوڑیاں تھے پسٹور راکے کڑا ایسی ہے دیکھو او تا پھر چاسنے بڑھ دی لیکن اتھے بھی ساڑھے جوان تا پھر جوان رہا ایسی ساڑھے پھر حضورت غلام تا غلام رہا جڑے گالے سے نا سی ازادی جنگ لڑنے کی او تا رون دے ہوئے جنہیں جو واپس آئے صرف چک کے گیا تھے مجید اور چک کے آیا بس ایتنک باتیں اور ایک یاد رکھنا کائنات ازدت ناجیہ جا سکتا ہے حضورت ناجیہ جا سکتا ہے ماجار اللہ الرجل من قلب نجی جوفی اے مفسر بھی بیٹھیں علماء بھی بیٹھیں اللہ نے کسے سینے جو دل نہیں بڑھائے لیکن دل ایک ہی بڑھایا اور جس میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے جس دل میں محبت حبیب کی نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے اللہ تعالیٰ نے جناب دل کی بڑھائیا اس دل میں جو حضورتی محبت رہونی چاہتی بس ہوتے شہبات تا نہیں بڑھائیا اور جس دل میں جو یہ نہ نہ ہوئے وہ تا یار سارا کوئی ایٹم مم رکھیں کے بھی لطا کمی جاری ہے اے اسی نہیں کہنے یہ بڑے بڑے لوگ صاحب کا سپیکر اسمبلی قومی اسمبلی اے اسی تا ہونے نے کہا اسی تا تاریخ دسن دے گناہ رہا اسی تا دسن دے گناہ رہا اے مسلمان جرنیلان کے لطا کم رہی ہون اے تا ہون رہانا سانگا کے مقابلے اسی ہگار دا لشکر رہانا سانگا کو اور ادھر زہیر الدین بابر کو بارہ ہزار دا لشکر اور زہیر الدین بابر ایسی تا لشکر دے سامنے کھڑا ہو گیا انہیں کہا ہونے ساڑی جنگ ہو نہیں اور اسی تعداد ہے جتنے کہ جناب انہوں نے اسی ہزاراں اسی بارہ ہزاراں سارے شہید ہو جا مانگے ہو سکتا سانوں کفن بھی نہ ملن ساڑیان لاشنہ میں جفران آنا کوئی نہ ہوئے سانوں کہتے کتا نوچ نوچ کے کھڑ گیا ایسی مر جا مانگے پوری فوج بزدینی چھا گئی انہیں کہا سارے انہوں یقین ہو گیا کہ اسی مرنا انہیں کہا جرہ آؤ ہوں شان نہ منا میں کہ تاریخ گواہ بارہ ہزار ہم اسوائے رسول عمل کر رہے ہیں میں کہا تو جانتا ہے اسوائے رسول ہے وہ تب پتھر جناب پیٹ ہوتے بن کے صحابہ نے کہا تو کیا عرض کی تھی یار جناب پتھر پیٹ ہوتے بن دیں میرے آقا نے جدو اینجا پریشن کم نے ارور تو کمیز اتھا رہی تو تھے دو بڑیوں ایسا تیری ہر ادا پہ ہے جا فیدہ مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجسہ ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی تسان کہ جناب ساڑی عزت دار ساڑی غیرت کدھر گئی غیرت لینی تا پھر جناب بھکچے بھی بھکچی غیرت کی ہوندی بھکچی عزت بھی ہوندی اگر غیرت لینی تا پھر ادھک باری سارے کھڑو مو چھپا کے ایک جناب مو ہٹا کے حضورت دیوال مو کرو ایک گھڑی شہوے کائنات کی ہر نعمت توڑی جناب پیروز موجود ہونی لیکن شرط ہے کہ اسلام بھل مو کرو صدا ایک بار کہلہ حق راب سجودے سنمہ راب توافے ایک بار کہلہ جو تو عید آوے سجدے بھی کر چھڑے جو تو رمضان آوے سجدے بھی کر چھڑے جناب جمعہ آوے جمعہ بھی پڑ چھڑیا حق راب سجودے سنمہ راب توافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو کہنہ ہے اے تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ نو جناب اپنی طرف تو کوشش نہ کر کے میں جناب ادھر 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 اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں بھی بننے جناب سجدے بھی کریں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک اور شرکتیں میانے حق باطل نہ کر تو رہے نوور کے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول اور صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دن نہ کر قبول کہنا میرا جبریل نے آکے پیغام کرتا صبح ازل کہ جڑا اقل دا غلام ہے نا وہ بندنوں دا نال رہنا ہی نہیں انہوں نے کہا کنوں رہنا انہوں نے کہا جڑا حضور دا غلام بس حضور دی غلامی اور یہ پاککش جو موت سے میں اس بس سے اقبال بھی طرف روزیادہ متوجہ ہو گئی یوں کے تادہ تادہ جناب یوم گدریا اور اے تکنین نہ انہوں نے اقبال نہ ویر کیے انہوں میسٹر چپس پڑھائیں اگر اقبال پڑھان نہ اور صرف ایک دن اب اقبال دی نظم جڑی اقبال نے اپنے نوجوانہ خاص اقبال نے گل کی تھی وہ کیے خطاب والا نوجوانہ نے مسلم اس دن اندر ایک ہے کہنا کبھی یہ نوجوانہ مسلم تدبر بھی کیا تو انہیں وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک توٹا ہوا تارا کہنا سوچتا سی تیری عمر ستارہ سال ہوئے کہ تو جناب دیبل وچھ ہندو اگر لائے ہون کہ جناب امت مسلمہ نوجوانہ نہ بھری ہوئے کہ اسرائیل ہے تنا ہوکہ بمباری اور پلسطین کہنا سوچتا سی اگر لائے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھ اڈ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج اسرے دارا اس دیمہ تشریف بات چکرنا آگے تمتو نافری آئین خلا کے جہانداری یعنی وہ سہرہ آئے عرب شکربانوں کا گہوارا اور لائے لاز میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے جہانگیر ہو جہاندار ہو جہانبان ہو جہان آرا اور کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کی الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخجل سے فضودر ہے وہ نظارہ وہ کتابیں وہ علم کے موٹی وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارا اور غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن کہ نور دیدہ روشن کنا چشم زلائفارا یہ ایک بات نے ساری مسلمانوں کے بارے میں نوجوان مسلمانوں سے خطاب کیا ہے اس میں جو اس نے ایک بات کیا ہے کہ تجھے اس قوم میں پانا ہے آغوش محبت میں کوئی چندانہ تھا جس میں پاؤں میں تاج ہے سرے دارا اس کی تاریخ ہے بہت بڑی اس شیر کی یہ تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایران سے جنگ ہوئی کسرہ بادشاہ سے جنگ ہوئی تو کسرہ بادشاہ جو ہے نا وہ جناب جزدگر وہ خود نکلا مقابلے کے لیے اور ادھر سے ایک مسلمان نکلا جناب مجاہد نکلا مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو اس کو کہتے تھے مبادرت one to one open challenge جس کو کہتے تھے ایک ایک بندہ ہر درشکر سے نکلتا تھا اور ایک ایک لڑائی ہوتی تھی پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی ادھر سے جرنیل نکلتے تھے ادھر سے بھی جرنیل ادھر سے سپائی ادھر سے بھی سپائی وہ کہتے ہیں مبادرت ہوتی رہی ادھر سے مجاہد نکلا اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو فتح دی اس نے جناب جزگر کو قتل کر دیا اس کا تاج بھی اس کے حصے میں آ گیا اس کا مال غنیمت جو مبادرت کا مال غنیمت ہوتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا